مارکٹ کے اندر آج کا دن کافی سرپرائزنگ تھا جب اوپننگ ہوئی مارکٹ کی گیپ اپ اور گیپ اپ ہونے کے بعد بزار نے اس مومنٹم کو کانٹینیوی رکھا قریب پچاس ساٹھ پوائنٹ تھا جب گیپ ہوا تھا اس کے بعد اب ایک سو ستر پوائنٹ ہے نفٹی اور قریب ساڑھے تین سو پوائنٹ بانک نفٹی کے اندر ہے ایک بار تو بانک نفٹی بھی قریب پانسو پوائنٹ اوپر آگیا تھا لیکن ابھی تھوڑا ہلکہ ہونے کے بعد ابھی بھی ساڑھے تین سو پوائنٹ کی بڑھت کے ساتھ یہ ٹریڈ کر رہا ہے سپیسیفک ہو کے کام آج مارکٹ کے اندر ہو رہا ہے پانچ چھے بڑے شیئرز جیسے کہ ایچ ڈی ایف سی ریلائنس انفوسیس ٹی سی ایس ایل انٹی ان سب نے کمان سنبھال رکھی ہے تو بازار کے اندر لیڈرشپ کی کوئی پرابلم دکھنی رہی ہے دوسری بات مارکٹ کے اندر دکھ رہے ہیں کہ انڈیا وکس بیک ٹو بیک آج پھر سے ڈیٹ پرسنٹ نیچے ہے تو فیر اندر مارکٹ کمپلیٹلی آؤٹ ہو چکا اور مارکٹ ایوینٹس کو کلوز کر چکا ہے تیسری امپورٹنٹ بات آر بے گورنر نے آپ کو بتا رہی تھی کہ مانسون ٹھیک آئے گا اور ویسی چنتہ کرنے کی بات نہیں انفلیشنری اور لیکوڈیٹی دونوں مارکٹ کے اندر انڈر کنٹرول ہیں چوتھی امپورٹنٹ بات سرکار گٹھن میں آگئی ہے کوئی ریفٹ نہیں ہوا کوئی پورٹفولیوز کو لے کے لڑائی نہیں ہوئی شانتی سے سب کچھ ہو گیا اور دوسری امپورٹنٹ بات ریپیٹیشن آف آمنیسٹرز جارہ تر پورٹفولیوز میں ملے جو کی پورٹفولیوز ہیں اس میں ریپیٹیشن آف آمنیسٹرز ہے تو اس لئے پولیسیز پیرالیسیز بھی نہیں ہوا مارکٹ کے اندر جب انڈیا ویکس گر رہا تھا تو گلوبل مارکٹ بھی چیک آؤٹ ہو رہے تھے کہ وہاں پر کیا ایسی کچھ میجر پرابم تو نہیں ہے وہاں پر بھی ایسی کوئی دکت نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بزار کے لیے پوزیٹیو ہوتی جا رہی ہیں اور جس کی وجہ سے مارکٹ بینا کوئی میجر ٹریگر کے بھی چار چار سو پانٹ پانٹ سو پائنٹ کی بینک نفٹی کی مومنٹ کو دکھا رہا ہے آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا گلوبل مارکٹ میں ہلکا سیل آف تھا گیفٹ نفٹی لال نشان میں تھا لیکن اس کے باوجود بزار نے موقع تک نہیں دیا اور ڈریک کر کے لے گیا تو یہ چیز مارکٹ کے اندر فیوریس بول رنگ اور فومو فیکٹر کو بتا رہی ہے کہ جو دو دن سے لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ چھوٹا سا ڈپ ملے گا ہم اپنا پیسہ ڈالیں گے سسٹم میں وہ فومو کے شکار ہو رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے اگر اب نہیں ڈالا تو مارکٹ کئی اور نہ بھاگ جائے کئی اور نہ بھاگ جائے گرتو رہا ہی نہیں تو وہ چیز آج میں کوئی کلیرلی مارکٹ کے اندر دکھ رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا سمبولیک ہوتا ہے مٹ کیپ اور سمال کیپ کا انڈائسز جو اپنے ریکارڈز طوروں پر ہیں ڈیفٹی نے اپنا ریکارڈ ہائی بعد میں بنایا پہلے مٹ کیپ اور سمال کیپ نے ہائی اپنے بنا دیا ریکارڈز کے حالانکہ بینگ نفٹی کیچ اپ کے حساب سے ابھی دور ہے ہزار پندرہ سو پوائنٹ بٹھ پھر بھی اتنا خراب بھی نہیں ہے بینگ نفٹی یہ پچاس ہزار کی اردگردہ کے رک رہا ہے ہاں پہ آج کے ہمارے جو میمان ہیں ان کا نام ہے راہول شرمہ کافی دنوں بعد آج ان سے پھر سے ملاقات ہوگی راہول جی نمستے بہت بہت شکریہ تھانکیو ویری مچ آپ سے بھی باتچیت کرتے ہیں نفٹی اور بینگ نفٹی کے بارے میں ویو پائنٹ لیں گے آپ سے سٹاکس کے بارے میں بھی رائے لیں گے اور دوسرا پہلے آپ کو ریپورٹ کارڈ دکھاتے ہیں کل کے ہمارے جو میمان تھے ہوتے پرشانت ساونت ان کا ریپورٹ کارڈ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں پھر ہم راہول جیسے کریں گے باتچیت ٹاٹا موٹرز کل ان سے ہماری باتچیت ہے انہوں نے کہا تھا پلس کر کے چلو نو سو پچاسی کل ان کی اپنی کال تھی ٹاٹا موٹرز قریب دو پرسنٹ کا گین ہوا ایچ ڈی ایف سی بینک ہم نے ان سے پوچھا ڈیڑھ پرسنٹ کا گین ہوا لاسٹ میں جاتے آتے ہیں دو بینک ہم نے دو شیر پتا گئے تھے ریلائنس اور ایچ ڈی ایف سی ایتھیکلی دیکھا جائے تو ریلائنس بھی اوپر ہے لیکن ایک پرسنٹ کے کیٹیگری میں نہیں ہے اس لیے ہم نے نہیں لیا اور دوسرا تیسرا شیر تھا ایلینٹی ٹیک قریب ڈیڑھ پرسنٹ کا گین ہے حالانکہ شیر ہم نے ان سے زیادہ پوچھے تھے آج جو میں ریپورٹ کار دیکھ پا رہا ہوں قریب تین ہی شیر کا ہے اگر مال لیجے چار پاس شیر چلے نہیں تو اس کی وجہ یہ سکتا ہے تو ایک پرسنٹ نہیں ہوا وہ گین کا انٹر آڈے میں نیٹ نیٹ میں پیسہ بنا کے ہی نکل رہے ہیں آپ صرف یہ ٹوٹل شیٹ کا پچیس پرسنٹ بھی مان کے چلتے ہیں جو ٹھیک ہے تو وہ ہے اچھا ایک اور چیز نفٹی بینک کو لے کر انہوں نے اپنی ریکمینڈیشن بائی کی دی تھی اور آج چار سو پائنٹ اوپر ہے وہ بھی ہم نے ریپورٹ کارڈ میں نہیں ڈالا چاہتے تھا وہ بھی ریپورٹ کارڈ میں ڈال دے لیکن چھوڑ دیا اس کو تو ایسی بہت ساری چیز ہوتے جو ٹپکل ہم ریپورٹ کارڈ میں بھی اگنور کر دیتے ہیں ٹھیک اب کیا ڈالنا چار سو پائنٹ کو ٹھیک بھٹ یہ چیز بھی نوٹس کی جائے گا کل انہوں نے کھل لنگ کھل آپ کو بینک نفٹی پلس کرنے کے لیے بولا تھا اور نفٹی کے لیے آوائیڈ کیا تھا آگے بڑھیں آپ جرہ راہل جی سے کرتے ہیں بادشت کافی سمیں بعد ان سے ملاقات ہو رہے ہیں راہل جی آپ کے پہلے تو چھوٹیاں کیسے رہی وہ بتائیے آپ لمبی چھوٹی پہ گئے تھے میں کوئی پتہ لگا اور دوسرا آپ کی چھوٹیاں کیسے تھے اور اب جرہ آپ مارکٹ کے اندر کیا کرنا ہے سر یہ بھی بتائیے گا جی علاوہ کار چھوٹیوں میں تھوڑا ایکشن جلد میس ہو ہوا مارکٹ کے اندر لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو سال کے دو سب سے بڑے الیکشنز ہے اس سال اس میں سے ایک الیکشن ہو چکا ہے اور مارکٹ ایک طرح سے واپس بل گرٹ میں آتا ہوا دیکھ رہا ہے اب نفٹی کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا year end target 25000 کا very much intact ہے چھوٹی موٹی dips اگر آئے گی تو buying opportunity بنے گی اور اگر میں بات کروں تو I think سب سے اچھی opportunity index level پہ میرے سب سے banking index میں ہے دیکھیں نفٹی already چل چکا ہے dip کا wait کرتے ہیں لیکن bank ڈیفٹی میں مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ headroom یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے پچاس ہزار کا ایک طرح سے جو psychological ڈکالنے کی کوشش کر رہا ہے bank ڈیفٹی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو rest of the month rest of the June ہے اس میں banking stocks میں کافی مضبوط ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے PSU bank index جو کی کافی سمیں تک favorite رہا تھا bull market کا تھوڑا سا وہاں پر pause لگا لیکن private bank جو کی لگاڑ تھے واپس ہمیں flavor میں آتے ہوئے دکھ رہے bulls کے buying radar میں آتے ہوئے دکھ رہے تو مجھے رکھتا ہے کہ banks کے اندر جان دیا جا سکتا ہے اور overall اس کے علاوہ دو sector جو میں رکھتا ہے کہ investment یا پھر ایک تھوڑا medium term نظریہ لے کے چلے تو اس میں سے pharma ایک ایسا index ہے جس کے اندر کافی اچھی setup ہے index کے اندر اور integral stocks میں بھی ہمیں رکھتا ہے کہ ایک اچھا move دیکھنے کو مل سکتا ہے آنے والے میڈیم ٹرم میں اور دوسرا جو تیچھا جو سیکٹر ہے جو پچھلے ہفتے reverse ہوا یہ ہفتے follow up bank دیکھنے کو نہیں ملیے لیکن دیری دیری کر گیا ہم لگتا ہے کہ IT index کے اندر work the next three to four months آپ کو ایک اچھا reversal play دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہی وہ ایک sector ہے پورے index میں جو کی پورے رن میں participate نہیں کیا ہوا ہے ہم نے دو ویک پہرے دیکھا ECB نے rate cut کیا ہو سکتا ہے باقی central bank بھی follow کریں تو rate cut جو ہے یہ کافی positive ہے آئی ٹی سیکٹر کے لیے اور ہم لگتا ہے کہ کئی نکے increment یہاں پر situation آئی پروو ہوتے نہیں دکھے گی آنے والے سمائے میں ٹھیک ہے ٹین سر آپ نے اپنے بات میں بتایا کہ bank نفٹی آپ کو جیادہ ٹھیک لگ رہا ہے آپ نے یہ بتایا کہ pharmaceuticals کا سیکٹر ہے وہاں پر الگ الگ stocks کو چنیے آپ نے آئی ٹی کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ آئی ٹی leadership کے روح میں واپس بھی آ سکتا ہے اور آئی ٹی کے اندر آپ کو اچھے ویلیو بائے مل جائیں گے سر موٹا موٹی مارکٹ کا سیٹ اپ اور آپ نے اس کی ریدم بتائی ہے میں جرا لیول سے پتا کرنا چاہتا ہوں سے مان لو آج ہی میرے کو نفٹی اور میں نے سارے ٹریگرز کے بعد مارکٹ میں آنا چاہتا ہوں اور آج میں سوچ رہا ہوں تو میرے نفٹی کے stop loss کیا ہوں گے میرے target کیا ہوں گے اور مان لیجئے اگر میرے پاس تھوڑی پرانی position ہے اگزامپل کیلئے آپ مان کے رکھیں میرے پاس 23,000 کا مال کھردہ ہوا ہے تو میرا stop loss کیا ہوگا تو میرا target کیا دونوں کے لیے بتائیے گا جن کے پاس 23,000 کے آس پاس کے نفٹی پڑی ہوئی ہے وہ کیا کریں اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا کریں levels کے حساب سے بتا دیجئے نفٹی میں دو levels ہیں ایک immediate support نفٹی کے اندر ہے 23,200 کا تقریباً 200 point نیچے ہے اور دوسرا 22,900 یہ دو کی supports ہیں اگر آپ کی positions profit میں ہیں stop loss trail کر لیں 23,200 کے level پر اور اگر آپ کے پاس جو portfolio ہے اگر آپ کو trailing stop loss رکھنا ہے تو ایک بڑا stop loss 22,900 کا رہے گا جہاں تک banking index کا تھاوال آتا ہے 50,000 کا psychological level ہے اگر آپ دیکھیں گے تو 51,000 کے strike price پر call built up دیکھنے کو ملا ہے تو اگر ایک ہزار point کا up move short term میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور 50,000 کے اوپر bias جو ہے bank nifty کے اندر positive رہتا ہے اگر stop loss ہمیں یہاں پر 49,600 کا stop loss لگا رہا ہے banking index کے bullish view اوکے ٹھیک ہے لیول کے ساتھ آپ سے اپنے نفٹی bank nifty کا مٹا بھوٹی view point بتا دیا آپ کی language ان کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ bullish market پہ آپ نے لیول کے ساتھ سے بھی clear کیا کہ بھائی ایک تو 23,200 کا trailing stop loss لگا جن کے پاس پڑا ہوا ہے اور جو buy بھی کرنا چاہتے ہیں وہ buy بھی کر سکتے ہیں dip میں اور چاہیں تو ان کا بھی target آپ کا بنے گا 23,500 تک کا اور اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے 51,000 کا target آپ bank nifty بھی دے رہے ہیں 496,000 یعنی کی 50,000 سے 300,400 پائنٹ نیچے کا ایک میگا میگا سپورٹ ایریا ہے اور اگر آپ کو کسی وجہ سے یہاں پر مل جاتا ہے تو آپ کا کام بن جائے گا یہ 51,000 تک کا target بھی ہے ٹھیک ہے راول سر میں nifty اور bank nifty کے آپ کے view point کے ساتھ آگے کرتا ہوں اور ہم تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہو جرہا سٹاکس چیک کرواتے ہیں آپ سے پہلے تازہ خرندہ ریولی شیئرز آپ کے سکرین پر آئیں گے موتھوٹ فاننس اور بی پی سی ایل دو ایسے ٹریڈ ہیں جہاں پہ آج لانگ پوزیشنس بن رہی ہیں راول جی ایک بڑے جارہ چیک کر لینا ایک تو بی پی سی ایل اور دوسرا موتھوٹ فاننس یا دیکھیں ان طرح سے بلوز کا ٹریٹری میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے موتھوٹ فاننس سٹاک نے بہتری موو دکھایا تھا مارچ مہینے میں اس کے بعد ایک طرح سے سوڑا سلو انکراجہ اور اپوو دیکھنے کو ملا تھا سٹاک اپنے کروشل سپورٹس کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ پڑھاؤ میں اپنے تقریبا اٹھارہ سو پچاس اٹھارہ سکتر تک کے ٹارگٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو موٹھوٹ میں ایکن یہاں پر دونوں میں سے جو ریلیٹیو بیٹر ٹریڈ ہے وہ موٹھوٹ فاننس ہے پوزیٹیو سٹرکچر یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے سیونٹین فورٹی کا سپورٹس لگائے تقریبا پچاس روپے کا سپورٹس ہے کرنٹ لیول سے اور تقریبا سو روپے تک کی اپسائیڈ ہمیں لگتا ہے کہ اگلے چار سے پارٹ سیشن میں موٹھوٹ فاننس میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اوکے ٹھیک ہے تو موٹھوٹ فاننس کے اندر ایک اچھا سیشن آگنے آلے دنوں میں آ سکتا ہے آپ چاہے تو اس اندر پوزیشن لے سکتے ہیں آپ کی سکرین پر ہم نے ڈال دیا ریٹ اٹھارہ سو پچاس کا سترہ چالیس کا ایک سٹاپ لوس ہے بڑھا تو انیس سو بھی جائے گا اس لئے ٹارگٹ نمبر ٹو بھی ڈال دیا آپ کو جیسے ٹھیک لگتا ویسے پوزیشن لیجیے گا سترہ چالیس کا سٹاپ لوس بھی اچھا ہے چھوٹا سٹاپ لوس ہے اور بڑا ٹارگٹ ہے تو یہ ٹریڈ آپ کے لئے موٹھوٹ فاننس کا کافی بہتری ان ٹریڈ بنتا ہے ٹھیک آگے بڑے شورٹ کورنگ کے دو شیئر بھی ٹریگر والا لگتا ہے کہ یہاں پر شورٹ کورنگ ہو سکتی ہے دیکھیں جو چار جون والا سیل آف آیا تھا اس کے بعد سٹاپ یہاں پر ری بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پر یہ جو باؤنس بیک ہے یہاں پر دو سو پندرہ کا جو نیویل ہے سٹاپ نے نکالا ہے مجھے رکتا ہے کہ شورٹ کورنگ ہمیں نئے آل ٹائم ہائی پر لے جا سکتی ہے پریویس جو ہائی تھا 233 کا تھا تو وہاں پر پہلا لکشہ ہوگا مجھے رکھتا ہے یہاں پر جو جو موو ہے وہ اور بھی لنبی دیکھنے کو مل سکتی ہے 33 240 کے دو ٹائگٹس کے لیے گیل کو وائی کیجئے لیول پر اور مجھے رکھتا ہے کہ 206 کا سٹاپ لوس یہاں پر آئے گا سٹاپ بڑا ضرور ہے لیکن مجھے رکھتا ہے کہ سٹاپ جو ہے وہ کافی پر آئے گا ان دونوں سٹاکس میں سے خاص کر کہ بڑھتے بھی دیکھ سکتی ہے 215 کے اوپر ٹھیک ہے تو گیل آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ کو دھیان ہوگا گیل آپ کئی بار دے چک ہے ان فیکٹ آپ کے ہوس سے بھی اونی نے سونی پٹ ناک نے کئی بار گیل کے بارے میں بولا خود راہل جی نے گیل کے بارے میں چار میں سے دو سودے آپ کو موٹا موٹی اچھے لگ رہے ہوں گیل اور متھوٹ فاننس جو سر نے آپ کو ٹلیولز دی دھیان رکھ جو سکرین پر ہم آپ کو سٹاپ لوس ٹارگیٹ بتا رہے ہیں بزار ٹائم ہائی پہ ہے ٹائم لو اور ٹائم ہائی پہ شارٹ اور لانگ دونوں والوں کو جیدہ سترک رہنا چاہیے اور جب بزار گرتا ہے تو شارٹ والوں کو جیدہ سترک ہونا پڑے گا کیونکہ شارٹ اپرچنیٹی کپ پڑی جائے پتہ نہیں اور جب بزار بہت تیز سے چل رہا تو ریورسل کب کب میں آجائے پتہ نہیں تو اس نے اچیو کیا بینک نفٹی نے اگر ہولڈ نہیں کرتا تو ہو سکتا تھوڑا سو اور نیچے بھی آجائے بٹ جیدہ تر سٹانس ایکسپورٹ کا بلیش ہے کہ بینک نفٹی کو تھوڑا پلس ہی کیا جائے آگے بڑھیں جرہ مندری والے شیئرز چیک کر رہا لیتے سر سے اور لے کے آئے سکرین پر تازہ بکوالی والے شیئرز سراج کے دو شیئر ہیں اس میں ایک ہے میٹرو پولیسز دوسرا امریکو دونوں ایم سے شروع ہونے والے اور صبح بھی ہم نے ان دونوں کے بارے میں ذکر کیا تھا کیونکہ دونوں نے آج صبح سے ہی ویکنس دکھائی ہے یعنی کھلنے کے بعد بزار اوپر گیا یہ ریورس ہو کے نیچے آئے آپ ان کے چارٹ دکھا دی آپ کو خود آئیڈیا لگ جائے گا آپ دیکھ لیں گے کہ آج کھلنے کے بعد ایک بار بھی انہوں نے موقع سائے پہ بیری ڈیورجنس کافی دنوں سے یہاں پر بنتی بھی دیکھ رہی تھی اور آج ایک profit booking stock کے دیکھنے کو ملی ہے میرے حساب سے یہاں پر شورٹ کے لیے ایک 20 روپیس کا ڈاؤنس سایڈ یعنی 610 تک تک آپ کو میری سکتے ہے تو 645 کے سکتے شورٹ کرنے کی رائے رہے 610 کا پہل آرگیٹ 610 تک بھی یہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہو دیکھ سکتا ہے تو کئی نہ کئی بڑے مووو کے باز ڈا profit booking آتی بھی دیکھتے ہوئے اور ساتھ میں ایک طرح سے جو شورٹر سے یہاں پر میریکو کے اندر لیا سکتا ہے 610 تک آ جائے گا یہاں سی 19 رو ٹوٹے گا 645 کے اس پاس کا سٹاپ لس بھی ہے کنوکشن کیا کہتا ہے کنوکشن یہ کہتا ہے شیئر اور بھی نیچھے جا سکتا ہے پہلا ایک تو پروفیٹ بوکنگ ہو رہی ہے بیلنسر تھے پہلے آپ کو دھانا جس میں بزار کے اندر کنفیوزن تھی ایف ایم سی جی کے شیئر سامنے نکل آئے اب بزار کے اندر کلیریٹی ہے اگریسیف شیئر سامنے کھڑے ہیں تو دیفینسیف پیچھے چلے جاتے ہیں دوسرا ایک راؤنڈ کے مانسون کو بھنا چکے ہیں تھوڑی اور اچھی خبر چاہیے تھوڑا اور اچھا ڈاٹا چاہیے آج شام کو نکل آئے گا انڈیا کا اس کے بعد شیئر کو آئے آئے انفلیشن کھڑا دیکھتے کیا ہوتا ہے تو یہ امریکو شیئر ہو گیا مندی کا سر انوانڈ کے بھی دو شیئر ہے راول جی جرہ وہ بھی چیک کر دیں گ پہلا ابروی ریالیٹی کافی بڑھی چلا ریم کو سیمنٹ دوسرا شیئر ہے سر سیمنٹ میں جب تک خبر نہیں آئی تھی دس روپے پر بیک کے دام نہیں بڑھ رہے تب تک چلے جیسی خبر آئی تو سیلون نیوز ہو گیا آج جاتر سیمنٹ کمپنیز نیچے ہیں جرہ دیکھ کے بتائی سر کیا کرے ایک تو ریال اسٹیٹ کی ابروی ہے اور دوسرا ریم کو سیمنٹ ہے سلائیڈ ہمیں تقریبا آٹسو آٹسو دس تر لے جا سکتا ہے تو بیریش view یہاں پر رہے گا رائم کو سیمنٹ میں پول بیک ہے مطلب ایسے بڑی ماندی نہیں لگ لیکن خاص کر کے بڑے موس ایسے سوچ نا ہوا 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 شاٹ نہیں کرتے سکتے ہم تو صرف پوزیشن لیتے ہیں ہم کو صرف بائے کرنا آتا ہے تو پھر آپ شاٹ مت کرنا ویٹ کر لینا آپ رک جاؤ اس شیر کے اندر اگر آپ کو شاٹ نہیں کرنا تو ادرائیز میرا ایسا ماننا ہے کہ تھوڑا بہت ہے جرور ہونا چاہی بھلے آپ فیریس بول رن کے اندر بھی ہو کم سے کم دس میں سے تین شیر تو شاٹ کے بھی رکھو یا مندی والے بھی چیک کر کے رکھو اور کے بھر ڈیویل بینیفیڈ بھی ہوتا ہے تیزی والے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں مندی والے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور سیم بازار ہوتا ہے تو جروری نہیں ہے کہ ہے جائیے یہ اپنے آپ میں الگ الگ سٹیڈجی بھی ہے پیسہ کمانے کی تو بہت سارے شیر راہل جی سے ہم نے پتا کر لے سبھی کی سبھی شیر ایک بار سکرین پر واپس سے دکھا دیجئے گا تاکہ کسی سے کوئی سٹاپ لاؤس ٹارگٹ وغیرہ مس ہو گیا ہو تو اس کو اچھے سے نوٹیس کر لے اب سمیہ ہو گیا ہے راہل جی کے اپنے سوڑے سمجھنے کا راہل جی آپ نے بھی کچھ ٹریڈ نکالے ہوں گے جرہ بتائیے سر آپ کے طرف سے دیگری ریکمینیشنز یہ دیکھیں دو ریکمینیشنز ہیں ایک آٹو شیطر سے ٹاٹا موٹرز کے اندر سیٹ اپ کافی پسند آ رہا ہے ہمیں شو شروع ہونے کے پہلے آپ کے دوسرے گیشت نے بھی اسے ڈسکس کیا تھا میری سام سے ٹاٹا موٹرز میں تقریباً ایک ہزار ساٹھ تک کے لکش دیکھنے کو مل سکتے ہیں آٹو سیکٹر سٹرونگ ہے ہی اور ساتھ میں ٹاٹا موٹرز میں ایک اچھا یہاں پر بولیش کراس آور دیکھنے کو ملایا آیوریجز میں اور ہمیں لگتا ہے کہ ایک اچھی اچھا ممنٹم پلی آؤٹ ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے ہے تو ٹاٹا موٹرز بائی کر کے چلیے 970 کا stop loss رہے گا long positions کے لیے اور دوسرا جو ریکمینیشن ہے وہ فارما شیطر سے اپولو ہسپیٹلز کا سیٹ اپ ہمیں آفر کافی بہتریم لگتا ہے تھوڑا positional trade ہے اگر آپ کا 15-20 مہینے بڑھ کا time frame ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ 6400 تک کے levels آپ کو اپولو ہسپیٹلز میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو 6350 کا exact technical level ہے پر مجھے رکھتا ہے چھے ہجار کا stop loss رہے گا long positions کے لیے اور دونوں کے دونوں بائی ہیں ٹاٹا موٹرز اور اپولو ہسپیٹلز ٹھیک ہے اپولو ہسپیٹلز اور ٹاٹا موٹرز یہ کامبینیشن کافی انٹرسٹنگ ہے اور ٹاٹا موٹرز ہم نے اسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پرشان ساون نے بھی کل دیا تھا ایک راؤنڈ کا اولیڈی آپ پروفیٹ کما چکے اور سیکنڈ راؤنڈ کا پروفیٹ راہل جی کی کال سے بھی ہو سکتا ہے 1060 تک کا ٹارگیٹ ہے اور 970 کا stop loss ہے یہ 970 کا stop loss ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے جن کے پاس پرانی positions پڑی ہوئی ہیں جو نئے لے رہے ہیں ان کا risk reward calculate کر کے دیا گیا ہے یہ قریب آپ سمجھ لیے 70 روپے تک آپ کے پاس آئیں گے اور قریب 20-22-25 روپے قریب چلے جائیں گے تو ریشو کافی fantastic ہے 1-3 کی بنتی ہے آپ ٹاٹا موٹرز کا بینفیٹ لے سکتے ہیں دوسرا Apollo hospital ہے وہ بھی لیولز آپ نوٹ کر لیجے گا 6350 تک کا ٹارگیٹ ہے راہل سر ایک شیئر میرے کو میں جادہ تر انلیس سے پتا کرتا ہوں میرے کو لگتا ہے کہ جو بولیں گے ویسا ہی شیئر ری ایٹ کرے گا ٹاٹا کیمیکلز پر ایک آپ کا سٹانس جاننا چاہتا ہوں دیکھئے آج صبح لال نشان میں تھا قریب 15 روپے تو آپ کی ہاؤس سے سونی پٹنا ہے آج ہماری صبح میں مانتی تو ان سے ہم نے پتا کیا انہوں نے کہا گیارہ بیس کے اوپر یہ پھر سے سٹرونگ ہو جائے گا گیارہ بیس کے اوپر سٹرونگ ہے آج میں لانگ کا پیٹرن چیک کر رہا تو اس میں لانگ پوزیشنز بنی ہیں بٹ ایک ہی چیز کی پرابلم ہے ایک تو سوپر ٹرنڈ بریک آؤٹ ہوگا ڈیلی چارٹ پر ابھی ہوا نہیں ہے دوسرا اس کے اندر والیوم کم ہے آج چل تو رہا ہے بٹ وہ پاور وہ طاقت اوپن انٹرسٹ میں نہیں دکھ رہی ہے تھوڑی سے بڑھ جائے اوپن انٹرسٹ تو شاید بریک بھی کر جائے پروبیلیٹی کتنی ہے سر یہ گیارہ سو پچاس ہو جائے گا کل تک کلے پرسو تک یہ دیکھیں پروبیلیٹی کافی بڑھی ہے بگوز دیکھیں مارکٹ اتنا بڑھ چکا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کئی نے کئی ٹریڈرز بھی اپورسنڈریز رہے اور اس میں ایک بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا ہے 1120 کے اوپر تو میرا تو کنفکشن یہاں پر ٹیم کے ساتھ بنا ہی ہوا ہے ای ٹھنک 1150 اور انفیٹ 1180 تک بھی ایکسینڈ ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے اگر جو وولیوز کے اگر ہم بات کر رہے ہیں اگر اس نبو میں آ جاتے ہیں ایک طرح سے شاٹ کورنگ پلس فریش بائنگ اس ٹاک کو اور بھی اوپر لے جا سکتی ہے اگر آپ نے لیا ہے تو بہنے رہے پوزیشن کے اندر جو ویو ہے ابھی کنٹیلیو ہے اس کے اندر بولیش رہے لیتا ٹھیک ہے سر ایک جو لیڈرشپ والے سٹاکس ہیں اس میں آئی ٹی نے آج پارٹیسپیٹ کیا آپ کا بھی سٹانس کافی آئی ٹی کو لے کے بولیش دیکھ رہا آپ خود بتا رہے تھے کہ آئی ٹی اچھا چل سکتا ہے ایک آئی ٹی کا سٹاکس بتا سکتے ہو سر ہم پورا کوارٹر بھی رکھ سکتے ہیں ایک منت بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ پھر ہم کو پور اچھا بینیفیٹ ہو نا ہم لے تو لیں گے لیکن پھر ہم بینیفیٹ کے لیے سمیہ بھی دیں گے تو آپ میرے کو ایک شیر بتا دیجئے اس کا سیٹ اپ بہت پیارہ ہے یہ دیکھیں پورے آئی ٹی شیطرہ میں بات کریں تو جو خاص کر کے ہمارے جو میڈ آئی ٹی میڈ کیا پانچ کل میڈ کیا پھر میڈ کیا پھر لیکن جو یہاں پر میڈل لیویل کے سٹاکس ہے ان میں مجھے لگتا ہے کہ جو مووز ہے وہ جیادہ بہتری ہو سکتے ہیں میں یہاں پر بات کر رہا ہوں لٹی ٹی ایس کی لٹی ٹی ایس میں ہم نے بڑا کریکشن دیکھا دونوں سائٹ سٹاکس جو ہے بڑے موز دیتا ہے اور ہم لگتا ہے کہ آب یہ سٹاک 45 منٹ کے اسپاس بیس بنا کر تیار ہے 55 منٹ تک کے لیویل پہ جانے کے لیے تو پولیٹریلی اگر آپ کا دھیان ہو تو ڈیلیوری ملے کے یہاں پر رکھ سکتے ایٹی ٹی ایس کو اور اگر آپ کو توڑا سیفٹی کی طرف دیکھنا ہے یعنی کہ توڑا لو بیٹ سٹاک دیکھنا ہے تو تی سی ایس کا سیٹ اپ سب سے آدھا پرومیزنگ ہے سلو گراجوال یہ ایک طرح سے ایٹی سپیس کا تو اسے ان لیویلز پر بائی کیا جا سکتا ہے اس میں سٹاک لہ جو ایٹی بھی چھوٹا رہے گا 30 رنڈ کے سٹاک لہ سے بائی کیجئے اور تقریبا چار ہزار ایک سو سے ایک سو پچاس تک کے لیویلز ہمیں ٹی سی ایس میں مہینے مہینے سے دیڑ مہینے کے پیریڈ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ دو سٹاک سے جو ایٹی سپیس میں میں لگتا ہے کہ کافی پرامیزنگ لگ رہے ہیں سیف سیڈ میں ٹی سی ہے سوڑاکر آپ کو اگریسیو بیٹ لینا تو ایٹی ٹی س میں ٹریڈ لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے راول سر بہت بہت شکریہ تھانکیو ویر مچ اس دونوں شیئر سے آپ نے کافی سارے لوگوں کی دوودھاؤں کو دور کر دیا یہ بات تو سب جانتے ہیں یا سمجھ بھی سکتے ہوں گے کہ آئی ٹی کے اندر پوزیشننگ ہو سکتی ہے لیکن آئی ٹی کے اندر کیا اور کیا کیا خریدنا ہے یہ آپ نے جو بتایا نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے تو جن کو سیفٹی اور اچھا ریٹن چاہیے تھوڑا سمیں رکھیں ٹی سی ایس رکھیں تھوڑا شوٹٹر مومنٹم کے ساتھ لٹی ٹی ایس ٹھیک ہے تو دونوں شیئر آپ نے نوٹس کرا دے اس کے لئے بہت بہت شکریہ انتہاں 12 تیرہ شیئرز کو چیک کرتے سمجھتے رہتے آپ نے چھانٹ کے دونوں شیئرز دی دیئے بہت شکریہ راہل جی تھانکیو ویرے مچ سمیں دینے کے لیے اور امید کرتے ہیں جلدی آپ سے واپس ملاقات ہوگی آج کا جو آپ نے شیئرز بتایا ہے نا سر جس کا سٹوپ لس ٹارگیٹ آپ نے دیا ہے اس سبھی شیئرز کا ریپورٹ کار ہم کل دکھائیں گے درشکوں کو 24 گھنٹے کے اندر جو آپ نے شیئرز بتایا ہے اس کی اس سمیں کی ستیتی کیا ہے بہت بہت شکریہ سر تھانکیو ویرمچ راہل جی کارکرم میں جھوڑنے کے لیے فیلال اس کارکرم سے بھی تنائی نمسکار